اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولو جی ملر ہرلے فائیو ایڈیشن چپٹر ایٹین فیشز اور فیشز والے چپٹر کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسکریشن اینڈ اوسمو ریگولیشن کو پریویس لیکچر کے اندر ہم نے الیکٹرک فیشز کو ایکسپلین کیا تھا تو سٹوڈنٹس اگر ہم ایکسکریشن اور اوسمو ریگولیشن کی بات کریں کہ یہ ہوتی کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایکسکریشن کی باڈی کے اندر پروٹین میٹیبلیزم کے نتیجے میں یا کسی بھی نائٹروجنس مٹیریل کے میٹیبلیزم کے نتیجے میں جو نائٹروجنس ویسٹ بنتا ہے اس کو باڈی سے ریموو کرنا ایکسکریشن کہلاتا ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ریمووال آف نائٹروجنس ویسٹ فرم دا باڈی اور اگر ہم اس نائٹروجنس ویسٹ کی بات کریں تو وارٹر کی اویلیبلیٹی کی بنیاد پر یہ تین گروپس میں ہم اس کو یا تین فارمز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے انیمل جن کو پانی کی کمی کا سامنا نہ ہو بہت زیادہ پانی ہو تو ان کا لیور جو ڈیریکٹلی ہمارے پاس نائٹروجنس ویسٹے امونیا بنتا ہے یہ اسی امونیا کو ہی باڈی سے نکال دیتے ہیں یاد رکھئے ایسے انیمل پانی میں رہنے والے ہوتے ہیں جن کو پانی کی کمی کا پرابلم نہیں ہوتا نیکسٹ ہمارے پاس دوسری چیز ہے یوریا تو یاد رکھئے یہ یوریا ایسے انیمل اپنے باڈی سے نکالتے ہیں کہ جن کو وارٹر کی شارٹیج نہ تو بہت زیادہ وارٹر کی شارٹیج ہو اور نہ ہی ان کے پاس بہت زیادہ پانی ہو جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو انسان کی تو ہمارے باڈی میں نائٹروجنس میٹابلزم کے نتیجے میں بنتا تو امونیا ہے لیکن ہمارا لیور اس کو یوریا میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ہمارے باڈی جو ہے اس میں یوریا باڈی سے باہر نکلتا ہے اور اگر ہم بات کریں برڈز کی تو ان کے اندر جو وارٹر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے چونکہ انہوں نے فلائٹ بھی کرنے ہوتی ہے اپنے باڈی کے اندر وارٹر کو کم رکھنا ہوتا ہے چونکہ بہت زیادہ ہیوی باڈی وارٹر کی وجہ سے باڈی ہیوی ہو جاتی ہے اور اس سے جو پانی ہوتا ہے اس کو فلائٹ میں پرابلم کرتا ہے تو اس لیے جو برڈز ہوتی ہیں ان کے اندر وارٹر کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو برڈز کا لیور ہوتا ہے وہ امونیا کو یوریا میں اور یوریا کو یوریک ایسڈ میں کنورڈ کرتا ہے اور یوریک ایسڈ ہمارے پاس ایک ایسا نائٹروجنس مٹیریل ہے جو بہت کم پانی کی موجودگی میں بھی باڈی سے باہر نکالا جا سکتا ہے تو اب اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس فیشز ایسے انیملز ہیں جو کہ پانی میں ہی رہتے ہیں تو دیفنیٹلی جو فیشز ہوتی ہیں ان کو وارٹر شارٹیج کا پرابلم نہیں ہے but one thing that's very interesting to keep in mind you as dead some fishes being in the water تب بھی کچھ فیشز ایسی ہوتی ہیں جو کہ امونیا نہیں باڈی سے نکالتی بلکہ یوریا نکالتی ہیں تو ان میں سے اگر ہم اسمو ریگولیشن کی بات کریں سٹوڈنٹس تو اسمو ریگولیشن ایک ایسا پراسس ہے فیشز کے اندر کہ جس میں باڈی کے اندر سالڈ کی کنسنٹریشن کو ریلیٹیو ٹو وارٹر مینٹین کیا جاتا ہے یعنی کہ باڈی کے اندر وارٹر اور سالڈس یا آئین کو مینٹین کرنا اسمو ریگولیشن کہلاتا ہے اب ہم سب سے پہلے اسمو ریگولیشن کی بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ایکسکریشن کو ایکسپلین کریں گے وہ کہتا ہے کہ جو فیشز ہوتی ہیں ان کو باڈی کے اندر الیکٹرولائٹ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے الیکٹرولائٹ کیا ہوتا ہے؟ وارٹر کے اندر جو آئینز ہوتے ہیں اسی کو ہم الیکٹرولائٹ کہتے ہیں تو اسمو ریگولیشن کیا ہے مینٹیننس آف وارٹر ان آئینز یا وارٹر ان سالڈ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ باڈی کے اندر وارٹر اور سالڈ کو فیشز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے چونکہ ہمارے پاس جو فیشز ہوتی ہیں وہ دو انوائرمنٹ میں رہتی ہیں یا تو وہ رہتی ہیں فریش وارٹر میں اور فریش وارٹر کے اندر سالڈ کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے اور جب وہ رہتی ہیں مارین وارٹر میں تو مارین وارٹر میں سالڈ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے دونوں فیشز کے لیے پرابلمز ہیں کہ جو فریش وارٹر میں رہنے والی فیشز ہیں ان کو آئینز کی کمی کا پرابلم ہے اور جو فیشز مارین انوائرمنٹ میں رہتی ہیں یعنی سالٹ وارٹر میں رہتی ہیں ان کو سالٹ کی زیادتی کا پرابلن تو اس کے لیے فیشز کے اندر کچھ اڈاپٹیشنز ہوتی ہیں کہ فریش وارٹر والی فیشز کے اندر بھی اپنی اڈاپٹیشنز ہوں گی اور جو مارین وارٹر میں رہتی ہیں ان کے پاس اپنی اڈاپٹیشنز دیکھتے ہیں کیسے سب سے پہلے تو اسمو ریگولیشن کی اگرام بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہیومن کی بات کریں یا محملز کی بات کریں تو اسمو ریگولیشن میں خاص طور پر جو ہمارے کیڈنیز ہیں وہ زیادہ رول پلے کرتے ہیں کسی حد تک ہمارے سکن بھی رول پلے کرتی ہے لیکن اگر ہم فیشز کی بات کریں تو فیشز کے اندر ان کے کیڈنیز اور ان کے جو گلز ہوتے ہیں وہ ان کی اسمو ریگولیٹری آرگنز ہیں یعنی کہ یہ وارٹر کو اور سالز کو مینٹین کرتے ہیں دیکھئے وہ کہتا ہے وہ کیڈنی کی لوکیشن بتا رہا ہے کہ کیڈنی کی لوکیشن کہاں پر ہوتی ہے جو فیشز کی بارڈی ہوتی ہے اس کا جو سینٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈس اگر ہم بات کریں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایکس کریٹری سٹرکچر ان دا کیڈنیز آر کارڈ نیفرون یاد رکھئے ہمارے پاس جتنے بھی انیمل جن کے اندر کیڈنیز ہیں ان کے یونیٹس کو ان کے فنکشنل یونیٹس کو ہم نیفرون ہی کہتے ہیں نیفرون ہم پریویس کلاسز کے اندر پڑ چکے ہیں کہ اس کے دو مین پارٹس ہوتے ہیں ایک گلومیرولس ہوتا ہے دوسرا ان کا ٹیوبیولر پارٹ ہوتا ہے اس طریقے سے سٹورنٹس اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک کیڈنی ہے انیملز کا تو یہاں پر یہ نیٹورک آف بلیڈ کیپلڈیز ہوتا ہے تو یہ والا ایریا جو ہے یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس گلومیرولس یا رینل کارپسل اور یہ جو دوسرے والا ایریا ہے اسے ہم رینل ٹیوبیول کہتے ہیں تو سیمپلی اس نیٹورک آف کیپلڈیز کو ہم گلومیرولس کہیں گے اور یہ والا جو ایریا اسے ہم ٹیوبیولر پارٹ کہیں گے تو اب اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے ان دو پوائنٹس کو یاد رکھتے ہو ہم نے دونوں فیشیز کے اندر جا وہ ڈیفرنس دیکھنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نیفرون فیلٹر دا بلیڈ نیٹروجنیس ویسٹ آئینز یعنی کہ بلیڈ میں بلیڈ کو فیلٹر کرتا ہے اس میں سے نیٹروجنیس ویسٹ اور آئینز کو نکالتا ہے یا سیپریٹ کرتا ہے فرام وارٹر اینڈ سمال آرگینک کمپاؤنڈز اکراس نیٹورک آف بلیڈ کیپلریز کارڈ گلومیرولس اب سمجھئے بات کو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے دیکھئے یہ نالی آرہی ہے جو باڈی سے بلیڈ کو لے کر آرہی ہے تو بلیڈ آئے گا اس نیٹورک آف بلیڈ کیپلریز میں تو جب بلیڈ پریشر سے آتا ہے تو ویسٹ مٹیریل یہاں سے سٹیبیولر پارٹ میں چلا جائے گا اور صاف بلیڈ فیلٹر ہو کر دوبارہ باڈی میں چلا جائے گا تو اسی بات کو وہ کہتا ہے کہ جو گلومیرولس ہے یہ نیٹورک آف کیپلریز ہے جو کہاں پر ہوتا ہے نیفرون میں ہوتا ہے اور جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ آگے تیبیولر پارٹ میں چلا جاتا ہے تو یہی اس نکائے کہ نیفرون فیلٹر بلیڈ نیٹروجنس ویسٹ آئینز وارٹر اینڈ سمال آرگینک کمپاؤنڈ اکراس نیٹورک آف کیپلریز کہ اس گلومیرولس سے اس کو فیلٹر کر لیا جاتا ہے اور صاف بلیڈ باڈی میں چلا جاتا ہے ویسٹ اس تیبیولر پارٹ میں آگے چلا جاتا ہے جو کہ آگے یورین بن کے باڈی سے باہر نکل جاتا ہے وہ کہتا ہے فیلٹریٹ کونسی چیز ہے فیلٹریٹ وہ پارٹ ہے جو بلیڈ کے فیلٹر ہونے کے بعد جو ویسٹ ہے اس کو ہم فیلٹریٹ کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے فیلٹریٹ پاست انٹو ای ٹیبیولر سسٹم کہ یہ جو ٹیبیولر پارٹ ہے فیلٹریٹ میں آنے والے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو باڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو اس ٹیبیولر پارٹ سے باڈی میں ری ایبزارب کر لے جاتا ہے باڈی باقی آگے یورین بن جاتا ہے تو سٹوڈنٹس اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہی والا جو فیلٹریٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہی والا جو فیلٹریٹ ہوتا ہے جو کہ ٹیبیولر سسٹم ہوتا ہے اس کو ایکسکریٹ آٹ کر دیا جاتا ہے نیکس دیکھیں وہ کہتا ہے یہ آلریڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ایسی فیشز جو کہ فریش وارٹر میں رہتی ہیں فریش وارٹر وہ ہوتا ہے جس میں سالٹ کی کنسٹریشن کم ہوتی ہے تو ان کے لئے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں وہ کون سے پرابلمز ہوتے ہیں انہی کو ہم ڈسکس کرنے لگیں تو سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو فریش وارٹر فیشز ہیں ان کیونکہ فریش وارٹر کے اندر سالٹ کم ہوتے ہیں تو فیشز انہیں اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اگر فیشز سالٹ کی کنسٹریشن باڈی کے اندر فریش وارٹر فیشز اگر باڈی کے اندر سالٹ کنسٹریشن زیادہ رکھ لیتی ہیں تو یہ ایک نیچرل فینامینا ہے کہ جہاں پر سلیوٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر وارٹر موو کرتا ہے تو پھر ان کی باڈی کے اندر وارٹر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایکسٹرا وارٹر کو باڈی سے نکالنے کے لیے فیشز کیا کرتی ہیں کہ اپنے باڈی سے جو سالٹ ہوتے ہیں ان کو بھی نکال دیتی ہیں تو جس سے ان کی باڈی کے اندر جو وارٹر ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا بلکہ یہ وارٹر لیول کو مینٹین رکھتی ہیں اور یہ جو فریش وارٹر فیشز ہوتی ہیں یہ پانی کو ڈرنک بھی نہیں کرتی ہیں بلکہ خوراک میں موجود جو پانی ہوتا ہے یہ اسی کو اپنے میٹابلک پراسیسز کے لیے یوز کرتی ہیں چونکہ یہ فریش وارٹر میں رہ رہی ہیں تو پانی ان کی باڈی میں بہت زیادہ آ جاتا ہے تو زیادہ پانی کو باہر نکالنے کے لیے سالٹس کو بھی ریموو کر دیتی ہیں تو یاد رکھی ایک پوائنٹ مائنڈ میں رکھنا ہے جہاں پر سالٹس زیادہ ہوگا وارٹر اسی سائیڈ پر موو زیادہ کرے گا نیکسٹ ونٹس وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو اسموٹک اپٹیک ہے یعنی کہ جو سالٹس کو مینٹین کرنے کا عمل ہے وہ گل سے ہوتا ہے اس کے بعد ان فریش وارٹر فیشز کے اندر اورل کیوٹی یعنی ماؤت سے بھی ہوتا ہے اس کے بعد انہی فیشز کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو انٹسٹائن کی سرفس ہوتی ہے وہ بھی ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے آئینز اور وارٹر کو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ایکسکریشن اور ڈیفیکیشن ہے اس کے ذریعے سے بھی جو ایکسٹا وارٹر ہوتا ہے اس کو باڈی سے باہر نکالا جا رہا ہوتا ہے تو ان فیشز میں یعنی فریش وارٹر فیشز میں ماؤت اورل کیوٹی گلز کیڈنی انٹسٹائن بھی جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اسمو ریگولیٹری فنکشن کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ مینٹینینٹس آف سالٹ آنڈ وارٹر کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ورنس اگر ہم بات کریں وہ کہتا ہے کہ یہ تو آلیڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکو کہ چونکہ ان کی باڈی کے اندر آئینز جب زیادہ ہوتے ہیں تو پانی زیادہ آ جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتی ہیں اپنے باڈی سے زیادہ پانی کو نکالنے کے لیے کچھ آئینز کو بھی باہر ریموو کر دیتی ہیں جس سے ان کی باڈی سے پانی نکل جاتا ہے اور ان کی باڈی کے اندر آئینز نیرمل ہو جاتا ہے تو آلیڈی بتا چکو کہ یہ فیشز پانی کو ڈرنک نہیں کرتی بلکہ جو خوراک جو کھاتی ہیں اس میں جو پانی ہوتا ہے اسی کو یہ استعمال کرتی ہیں نیکسٹ دیکھیں سٹوڈنٹ وہ کہتا ہے نیفرونز آف فریش ویٹر یہ اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کڈنی کے اندر جو نیفرونز ہیں ان فیشز کے اندر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سٹرکچر جو ہے وہ مہرین ویٹر فیشز میں کون سی ہے اور ان کی سٹرکچر فریش ویٹر میں کون سی ہے اب یاد رکھئے سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو فیشز فریش ویٹر ہوتی ہیں مطلب ایسی فیشز ہوتی ہیں جہاں پر سال کنسنٹریشن کم ہوتی ہے تو ایسی فیشز کے اندر پانی زیادہ جاتا ہے تو ان فیشز نے پانی کو باڈی میں ایبزارب نہیں کرنا ہوتا بلکہ بلیڈ میں سے زیادہ زیادہ وارٹر کو فیلٹر کر کے یورین کے ذریعے سے باہر نکالنا ہوتا ہے تو فیلٹریشن کا کام کرتا ہے گلومیرولس اور ایبزاربشن کا کام کرتا ہے ہمارا ٹیبیولر پارٹ نیفرون کا تو چونکہ یہ فریش وارٹر فیشز ہیں ان کے پاس پانی کی کمی پہلے نہیں ہیں تو یہ فیشز کیا کریں گی اپنا جو ٹیبیولر پارٹ ہوگا اس کو یہ شارٹ کر دیں گی اور جو گلومیرولس ہوگا اس کو بڑھا کر دیں گی تو یہی اڈاپٹیشن ہے ان فریش وارٹر فیشز کے اندر غور سے دیکھئے گا چونٹس مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ مارے پاس یہ ایک فریش وارٹر فیش کا نیفرون ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ نیفرون کے اندر یہ بلیڈ کی کیپلریز ہیں یہ دیکھئے ٹیبیولر پارٹ چھوٹا ہے لیکن جو گلومیرولس ہے وہ سائز میں بڑھا ہے کیوں؟ چونکہ وارٹر زیادہ آئے گا بلیڈ میں اور زیادہ زیادہ فیلٹر ہو کر یورین بنے گا ٹیبیولر پارٹ چھوٹا کیوں ہے چونکہ جتنا لمبا ٹیبیولر پارٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ پانی جذب کر کے دوبارہ باڈی میں لائے جاتا ہے تو چونکہ ان کو باڈی میں پانی کی کمی ہے نہیں تو اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی یورین کے ذریعے سے باڈی سے باہر نکالنا ہوتا ہے تو فیلٹریشن زیادہ کرنی ہوتی ہے ابزاپشن کم کرنی ہوتی ہے اس کے برعکس اگر ہم بات کریں میرین فیشز کے اندر تو ان کا یہی والا جو گلومیرولس ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے سائز میں لیکن ان کا جو ٹیبیولر پارٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے کیوں؟ چونکہ ان کی باڈی کے اندر پانی کم ہوتا ہے چونکہ سالٹ وارٹر جو ہوتا ہے چونکہ جو سالٹ میں رہنے والی فیشز یا میرین انوائرمنٹ میں رہنے والی فیشز ہوتی ہیں چونکہ ان کے باہر والی انوائرمنٹ میں سالز زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے ان کی باڈی سے پانی جذب ہو جاتا ہے تو ان فیشز کی باڈی میں وارٹر کی شاٹیج ہوتی ہے تو ان فیشز نے اپنے باڈی کے اندر وارٹر کو کابو کر کے رکھنا ہوتا ہے تو کابو کرنے کے لیے پانی کو اپنی باڈی میں کابو کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں میرین فیشز کے اندر یہ ایڈاپٹیشن ہے کہ یہ گلومیرولس کو چھوٹا کر لیتی ہیں تاکہ کم سے کم وارٹر فیلٹر ہو اور اپنا ان کا جو یہ ٹیبیولر پارٹ ہوتا ہے نیفرون کا اس کو یہ لمبا کر لیتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں سے ایبزابشن ہو سکے جیتنا سرفیس ایریہ ٹیبیولر پورشن کا زیادہ ہوگا اتنی سے زیادہ اس کے اندر ری ایبزابشن ہوگی